بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عمشہ عارف قمیل لاہور سے مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین طریقہ انصاف نے صدر پاکستان عارف الوی کو اور کمیٹنگ کے اجلاس کے بعد آئین کے تحت اپنا کردار ادا کرنے کے لیے نوے دن میں الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ کر دیا دوسری طرف پیپس مسلم لینگ نور گڑ کانگ بینڈ کانگ کھیلتی تھی ایک کام شباز شریف سب محترم فرماتے تھے اور نواز شریف کچھ اور کہتے تھے ایک اسٹرنشمنٹ سے لڑتے تھے دوسرے اسٹرنشمنٹ کے صلاح کرتے تھے جا کے جپیئیں ڈالتے تھے گلے ملتے تھے تفائییں دیتے تھے لگتا ہے یہی کام سیاست کی کوا چلا ہنس کی چالو پینچالو ملک پیپس پارٹی میں نے شروع کر دی آسف علی زرداری نے آج کل بلاور بھٹو نے کہا کہ نوے دن میں الیکشن کمیشن ہر حال میں الیکشن کرائے ہم ایک دن بھی اوپر نہیں جانے دیں گے ہماری تیاری مکمل ہے جس پر نامعلوم ٹیلی فون کے بار آسف علی زرداری چارٹر پلین پر دبائی سے پاکستان آئے اور کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے جو نوے دن میں بنجاب اور کیپی میں نکرہ سکا پہلے ہلکہ بندیاں اور مردم شماری کی جائے کیا پیپس پارٹی نون لیگ کے نقشے قدم پر چل گئی اور این آر او لینے کیلئے گوڑ پاو بینٹ پاو کا دندہ شروع ہو گیا دوسری طرف آرمی چیف اور پاکستان موترم حافظ آسف ملیگ صاحب نے ملک میں کرپشن کے خات میں سمنگلن کے خات میں غیر کرومی تیل منی لانڈنگ کرنے والے زہیرہ دوزوں کے خلاف بڑا حکم سادر کر دیا اگر آرمی چیف نے اپنے زیرے سایہ چاروں صوبوں سے یہ کام کرا لیا تو یہ پاکستان کے لیے اچھا قدم ہوگا بادی نظر میں اس میں یہ سمنگلنگ ہو کرپشن ہو منی لانڈنگ ہو رشوت ہو بجری چوری ہو گیس چوری ہو کسٹم سے سمان ارمو روپے کا آئے ارلاکھوں میں چلے گے اداروں کی ملی بھوکت کے بغیر ممکن ہی نہیں اگر آرمی چیف نے ارمو داروں میں بیٹھی کالی بیڑے کالے صاحب جو مولک کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں ان کرپٹ مافیا پر خاص گار لیا تو پاکستان یقیناً ایک میتری کے راستے پہ کامزر ہوگا ناظر میں تحقیق انصاف کی کورٹومیٹی کا اجلاس ہوا اور انہیں امران حاق کا اٹن جیل سے پیغام دیا گیا کہ یاد رکھ لیں ظلم کا بزار ختم ہونے والا ہے سائفر کیس بے جان ہو چکا ہے اب حکومت سائفر کیس کی وجہے امران خان کو نو ماہی میں گرفتار کر کے لمبے عرصے تک جیل رکھنے میں بھی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ جی ای ٹی کی رپورٹ کا چلان جو بنایا گیا نہایت کمزور ہے آئینی مہرین کے مطابق اب طریقے انصاف کے چیرمین کی رہائی بہت جلد ممکن ہے کیونکہ اگلے ہفتے ہی چیر زیسٹس فائد عیسیٰ سپریم پورٹ کے چیر زیسٹس کا عرف لیں گے ان کا انتحان ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت جسے سترہ ماہ سے بدترین انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے ان کے پاس تین چار اہم کیس ہوں گے ایک عمران ہاں نے آرمی سیکرٹ ایکٹ اور دوسرے بل چیلنج کر دیا سپریم پورٹ میں جس کی سواد اگلے مہینے ہیں اگر یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر دائشتگردی عدالتوں کی مدائج جس جس نے جرم کیا ان کو صدا ملے گی لیکن کیونکہ عمران ہاں کو پانچ اگست کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس سے پہلے جس دن نو مئی کا ہنگام ہوا جو تکلیف دے ہے وہ اس وقت نیب کی حراست میں تو لہذا عمران ہاں کے خلاف کھوکلے کے سویت کی دیوار کی طرح گرنے لگے ہیں اس پر طریقے انصاف کی کورٹ میڈی کے جلاز کے بعد صدر پاکستان عارف علوی کو مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ آئین میں دی ہوئے اختیارات کے تحت نوے دن میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اس کے پلاوہ آپ کے پاس کوئی فیصل حاق نہیں ہے جس پر صدر پاکستان نے مشاورت شروع کر دی ہے اور یہ اس الیکشن کا اعلان باق خبروں کے مطابق اسی مہینے آ سکتا ہے اسی مہینے آتا ہے تو پھر نواز شریف اور شباز شریف کا وطن واپسی تقریباً نام ممکن ہو کے رہ جائے گا دوسری طرف آصف علی زرداری نے بلاول بٹوں کے خلابیاں دیا بلاول بٹوں نے کہا تھا کہ ہمیں الیکشن پر یقین نہیں نوے دن میں الیکشن کو یقینی بنائے جس پر آصف علی زرداری نے کہا نہیں نوے دن اور آئین گیا مار میں مجھے آئین کی کوئی پرواہ نہیں پہلے مردم شماری مکمل کی جائے پھر ہلکہ بندیاں کی جائے اس سے غیر زردار کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بیشتری ایک سال سے دو سال بھی لگ سکتے ہیں جس پر بلاول بٹوں آج جو انتہابی مہین پر درونے سندھ نکلے تھے انہوں نے تبلے جنگ بجھا دیا انہوں نے کہا والا سب کا ہر حکم گھر پر سر آنکھوں پر پر سی سی کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کی کہ نبے دن میں الیکشن کرواناں کا مطالبہ کیا تھا لہذا میں اسی فیصلے کا پبند ہو اور تمام پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سی سی کی میٹنگ کے فیصلے کی پبند ہے اور ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ نبے دن میں الیکشن کا اقضاء یقینی بنایا جائے اور اس سے فرار کا راستہ نہیں دیا جائے گا وہ کراچی سے درونے دورے پر ہیں تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کے بارے میں بعض نون لیگ کہہ رہی تھی کہ ان کے خراب کیس کھنے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لفظی گولہ باری بھی شروع ہو چکی تھی نئی اور بہاری اور دیگر قائدین نے نوے دن میں الیکشن کھا کئی جن سے کہہ رہا تھا آصف علی زرداری نے جب ان کی امیدوں پر پانی پھیرا تو بلاون نے آج برپور جواب دیا کہ میرے والد صاحب کا اعترام اپنی جگہ لیکن میں بٹوں کا نوازہ ہو اور آئین اس نے بنایا ہے ماں براہ آئین نہیں جاؤں گا کیا یہ شباز شریف اور نواز شریف والی پورا کچھ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف اور مریم نواز برا بلا کہے پی ڈی ایم کی تقریروں میں رضائن مانگے اور ایک بھائی شباز شریف ملاقات اقرار ہو خود انہوں نے شباز شریف صاحب میں صاحب کو دلے تھا میں آنکھوں کا تاروں کیا آصف علی زرداری اور بلاول بٹوں نے بھی گوڑ پاپ بیٹ کام شروع کر دیا ہے جبکہ ادارے اس کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے دوسری طرف وکرا برادری کھل کے میدان میں آگئی ہے ناظرین بلاول بٹوں نے ہفتے کو کہا کہ نگران حکومت پالیسیز نہیں بنا سکتی صرف کیئر ٹیکر اور کیئر ٹیکر تک ہی رہے ان کا کیا کیا ہم کے تاجمانوں سے ملے پرائیویڈ ڈیزائنزیشن کرے یہ اختیارہ سے تجاوز کر رہے ہیں ان کا خواب صرف اور صرف صاف شفاہ پر الیکشن کرانا ہے اس کے علاوہ جو کام کریں گے غیر آئین ہی ہوگا اور یہی بات پاکستان طریقے انصاف کی پوری قیادت کہہ رہی ہے اور غیر انجر اندر ہلکے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نبے دن میں الیکشن اور نگران حکومت صرف ڈی ٹو ڈی معاملہ تیہ کرتی ہے لمبی پالیسی یہ نہیں بناتی اس پالیسی کو بنا رہا صرف اور صرف عمام کی منتہب نمائندہ حکومت جو الیکشن نہیں ہوئے پہلے بھی پنجاب اور کرپی میں کیا گیا الیکشن کمیشن اور آسا اولی زرداری نے ہفتے کو ہی جاری نگران حکومت پر اعتماد کا اظہار کر دیا اپنے بیٹے کے ہلا اور کہا کہ نگران حکومت سرمایا کاری کانسل کے مصوبے مکمل کرے ملک کو ترقی کے راہ پر ڈالے جب کہ الیکشن بردم شماری اور یہ کہے اب بلاول بٹو کی لائن آگے سیاست پیپل پارٹی لے کر چلیں گی یا زرداری کی بلاول بٹو بظاہر بے نظیر کی بٹو کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں اور آسا فلی زرداری اپنی گیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طور پر آنے والے دلوں میں اگر اعتصاب ہوتا ہے تو اس کی گریفت سے بچ جائے ان پر پیپل پارٹی میں ہاتھ نہ ڈالا جائے ترہاں بلاول بٹو نے آرہ سولی کے دنگاری کے دنگاری کے دنگاری کے دنگ میں اس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا چین میں نے ایک کافلے کی صورت پر مہمی رابطے کی مہم پہ جا رہا ہوں بدین میں میڈیا سے خطو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سکندر پیپل پارٹی کا اساسہ ہے بدین کے بعد محبت کے ساتھ استقبال کے لیے بلاول بٹو نے کہا زمنی انتہابات میں پیپل پارٹی نے کامیابی حاصل کی لیکن اپنے واپ سے نہیں دوسری دفعہ آج ہونے والے ایک الیکشن میں پی ٹی اے کے امیدوار بظاہر بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں سولہ سترہ مہینے کی پبضیوں کے باوجود بھی اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت سیاسی جماعت تحریک کے انسان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان اور ایک طرف عمران خان جیل میں بن اس کی پوری لیڈرشپ پولیس کے نشانے پر ایف آئی اے کے نشانے پر انٹی کرپشن کے نشانے پر نیب کے نشانے پر دوسری طرف پوری پی ڈی ایم کی جماعتیں ازاد اپنی الیکشن مہین چلا رہی ہے اور قیادت ملک سے بھاگی ہوئی ہے تو یہ جوڑ تو برابر دانانا ہویا ایک مقبول لیڈر نو اندر بند کرتا جے پاپا جی دو جی انو لندن جاگتا ہے تی جی انو دبائیو ہونا آکے انہوں نا مکمکہ کر رہے ہو پاپا جی سن لو فیصلہ عوام دے ووڈ دی پرچینا ہونا جے تیار کی تاندلی نہیں جے ہونی یہ گلتی نہ کرنا نہیں تک کاٹے دا سوتا جے عوام پوتر چکی جے اگئی میں گائی دی وجہ تو مجودہ حکومت تے پاکستانی قوم یقین نہیں کر رہی آو آکے الیکشن کمیشن صاحب پارٹی نہ بنے صاحب شواف نوے دن میں الیکشن کرائیں عوامی شعور کو شکست دینا ناممکین ہے ناز یہ وہ حالات ہے جو پی ڈی مگران حکومت بران کے بھی ہاری ہوئی اور ڈری ہوئی ہے اور عمرار خان جیل میں جا کر پوری قیادت کی پولیس کے نشانے پر پھر بھی میدان جنگ میں الیکشن کا منتظر ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حابی ہو ناصر ہو پاکستان زندہ ہو